بسم اللہ الرحمن الرحیم قبلے کی طرف تھوکنا یہ کیسا ہے اور خاص کر کے اس میں اشکال یہ ہوتا ہے جب ہم وضو کرنے بیٹھتے ہیں جیسا کہ یہ مسئلہ آپ کو احسن الفتاوہ میں جل نمبر دو صفحہ نمبر سترہ پہ بھی مل جائے گا تو جب وضو کرنے بیٹھتے ہیں تو وضو کے آداب میں سے یہ ہے کہ آدمی اونچی جگہ پہ بیٹھے اور قبلے کی طرف چہرہ کر کے بیٹھے قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھے اور وضو کرے تو ایسی صورت میں جب مسئلہ یہ آیا کہ بھائی قبلے کی طرف تھوکنا کیسا ہے کہتے ہیں کہ مکرو ہے تو پھر ایسی صورت میں ہم جو وضو میں کلی کریں گے جو تھوکیں گے وہ تو قبلے کی طرف مو کر کے بیٹھے ہیں تو پھر قبلے کی طرف تھوکنا ہو گیا اب کیا کریں گے کیا مسئلہ ہے دیکھئے جواب یہ ہے پہلا مسئلہ عام حالت میں بھی چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے ہر وقت قبلے کی طرف تھوکنا یہ مکرو ہے اور یہ حرام گناہ کبیرہ تو نہیں ہوگا لیکن گراہت سے خالی نہیں ہے لیکن اگر نماز میں قبلے کی طرف تھوک رہے ہیں تو یہ سخت مکرو ہے اسی لئے نماز کے علاوہ اگر آپ تھوک رہے ہیں تو مکروہ تنظیحی میں ضرور داخل ہے اسی لئے لوگ عام طور پر تھوکتے رہتے ہیں دھیان نہیں دیتے ہیں آج اس مسئلے کو بتانے کی ضرورت ہے لوگوں کو کہ بھائی قبلے کی طرف تھوکنے میں بھی اسلام کہتا ہے کہ کیا طریقہ کیا نظام آپ کے سامنے پیش کرتا ہے کہ دیکھ کر تھوکو کہ قبلہ ادھر ہے یا نہیں ہے سمجھ سوچ کر تھوکو تو اس سے کیا پتا چلا تھوکتا رہتے ہیں آدمی ضرورت پڑھتی ہے تھوکتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو قبلے کا بھی علم رہے گا نماز پڑھتے وقت اب کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی نئی جگہ پہ جائے گا تو قبلہ خود وقت اسے معلوم کرنا پڑے گا قبلہ کدھر ہے تو اس لئے ایک چیز سمجھنے کی ہے اور جہاں تک وضو میں تھوکنے کی بات ہے وضو میں کلی کرنے کی بات ہے کیا مسئلہ ہے دیکھئے ایک ہے قبلے کی طرف تھوکنا ٹھیک ہے دوسرا ہے قبلے کی طرف رخ تو ہے چہرہ قبلے کی طرف تو ہے لیکن تھوک رہا ہے نیچہ مو جھکا کر نیچے کی طرف تھوک رہا ہے پیر کی طرف نیچے کی طرف وہ تھوکو ڈال رہا ہے کلی ڈال رہا ہے اب یہ دونوں میں فرق ہو گیا اگر سیدھا قبلے کی طرف پانی اٹھا کے پھیک رہا ہے کلی کر رہا ہے یہ مکرو لیکن وہی تھوک رہا ہے نیچے کی طرف موہ کر کے موہ نیچے جھکا دیتا ہے پھر نیچے کی طرف کلی ڈال رہا ہے تو یہ کوئی کراہت نہیں ہے یہ بلکل جائز ہے تو اب یہ مسئلہ بلکل صاف ہو گیا کہ جب ہم وضوح کرتے ہوں گے تو ایسی صورت میں جو عام طور پر دیکھا جاتا ہے لوگ بیٹھے رہتے ہیں گڑا گڑا کرتے ہیں اور گڑا گڑا کرنے کے بعد سیدھا اٹھا کے پھیکتے ہیں سامنے کی طرف قبلے کی طرف پھیک رہے ہیں غلط ہے یہ اسی طرح جو جانتے نہیں ہیں وہ کلی کرتے ہیں بس اٹھا کے پانی سیدھا سامنے کی طرف قبلے کی طرف پھیکنے لگتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر قبلے کی طرف آپ رخ کر کے بیٹھے ہیں تو اس طرح سیدھا مت پھیکئے بلکہ سر کو جھکا دیجئے اور نیچے کی طرف پھیکئے کلی کریے یا تھوکیے اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے جاننے کی ضرورت ہے لہٰذا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ دوسروں کو بتائیں لوگوں کو بتائیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ، فون پہ یا بینک آنکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں